اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے علیف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدہ صاف صاف بیان کرتی ہیں بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبانِ عربی اتارا تاکہ تم سمجھ سکو ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اسی طرح تمہارا رب تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب فرمالے گا اور تمہیں باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا جیسا کہ اس نے اس سے قبل تمہارے دونوں بزرگوں ابراہیم اور عصاق پر تمام فرمائی تھی بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم زیادہ قوی ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ابباجان بلکل ہی بہگ گئے ہیں تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں بھیک آو اس طرح تمہارے باپ اور اس کے بعد تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے تم توبہ کر کے سالحین کی جماعت بن جانا ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریخ کوئے کی گہرائی میں ڈال دو اسے کوئی راہکیر مسافر اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو وہ بولے اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریخ کوئے کی گہرائی میں ڈال دے تب ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں اور وہ اس کی قمیز پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے حاصد نفسوں نے ایک کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا پس اس حادثے پر صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اور ادھر راہگیروں کا ایک کافلہ آ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا وہ بول اٹھا خوش خبری ہو یہ ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند دھرموں کے عوض بیچ ڈالا وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں استحکام بخشا اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علمتہ فرمایا اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلاح بخشا کرتے ہیں اور اس عورت زلیخہ نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی اور اس نے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پنہا بے شک وہ میرا مربی ہے اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے بے شک ظالم لوگ فلا نہیں پائیں گے اور بے شک اس زلیخہ نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا اس طرح کہ ہم ان سے تکلیف اور بے ہیائی کو دور رکھیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے ان کی کمیز پیچھے سے بھار ڈالی اور دونوں نے اس کے خاون کو دروازے کے قریب پا لیا اور وہ فوراں بول اٹھی کہ اس چخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی کمیز آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر اس کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے پھر جب اس نے ان کی کمیز دیکھی کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے اے یوسف تم اس بات سے در گزر کرو اور اے زلیخہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو ہی خطاکاروں میں سے تھی اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے مطلب براری کے لیے پھسلاتی ہے اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں پس جب اس زلیخہ نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مجلس آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی دے کر اور یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ذرا ان کے سامنے سے ہو کر نکل جاؤ سو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے جلوہ جمال کی بڑھائی کرنے لگی اور وہ مدھوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بول اٹھیں اللہ کی پناہ یہ تو بشر نہیں ہے یہ تو بس کوئی برگزیدہ فرشتہ ہے وہ بولی یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور بے شک میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ سرا پائے اسمت ہی رہا اور اگر اب بھی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے کہتی ہوں تو وہ ضرور قید کیا جائے گا اور یقیناً بے آبرو کیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تُو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا سو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان سے دور کر دیا بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پھر انہیں یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی نشانیت دیکھ لینے کے بعد بھی یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں اور ان کے ساتھ دو جبان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اس میں سے برندے کھا رہے ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس کے آنے سے قبل بتا دوں گا یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں بے شک میں نے اس قوم کا مذہب شروع ہی سے چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور عصاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں یہ توحید ہم پر اور ان لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں بتاؤ کیا الگ الگ بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا اور رہا دوسرا تو وہ فانسی دیا جائے گا پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا نتیجتاً یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانہ میں ٹھہرے رہے اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں سات موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں انہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز خوشے دیکھے ہیں اور دوسرے سات ہی خوشک اے درباریو مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو انہوں نے کہا یہ پریشاں خواب ہیں اور ہم پریشاں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے رہائی پا چکا تھا بولا اور اسے ایک مدد کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو وہ کہنے لگا اے یوسف اے صدق مجسم آپ ہمیں تعبیر بتا دیں کہ ساتھ فربا گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ سبز خوشے ہیں اور دوسرے ساتھ خوشک تاکہ میں یہ تعبیر لے کر واپس لوگوں کے پاس جاؤں شاید انہیں آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ دائمی عادت کے مطابق مسلسل سات برس تک کاشت کروگے سو جو کھیتی تم کاتا کروگے اسے اس کے خوشوں میں زخیرے کے طور پر رکھتے رہنا مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم کھا لو اور پھر اس کے بعد سات سال بہت سخت آئیں گے وہ اس کو کھا جائیں گے جو تم ان کے لیے پہلے جمع کرتے رہے تھے مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لوگے پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوریں گے اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ پس جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاسد آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے تھے بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے بادشاہ نے زلیخہ سمیت عورتوں کو بلا کر پوچھا تم پر کیا بیتا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی راست روی سے بہکانا چاہا تھا وہ سب بولیں اللہ کی پناہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی عزیز مصر کی بیوی زلیخہ بھی بول اٹھی اب تو حق آشکار ہو چکا ہے میں نے ہی انہیں اپنی مطلب براری کے لئے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہی سچے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لئے کیا ہے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اور میں اپنے نفس کی برات کا دعوی نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرما دے بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لئے مشیرے خاص کرلوں سو جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی کہنے لگا اے یوسف بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر محتمد ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر مقرر کر دو بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتے اور یقیناً آخرت کا عجر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روشِ تقویٰ پر گامزن رہے اور قہد کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتہ ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لئے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکوگے وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضہ کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے قلاموں سے فرمایا ان کی رقم ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح سے اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی وہ کہنے لگے اے ہمارے والدِ گرامی ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آوگے سوائے اس کے کہ تمہیں گھیر لیا جائے پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ اہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگبان ہے اور فرمایا اے میرے بیٹو شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کے عمر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جب وہ داخل ہوئے تو جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا اور بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا تھا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنی آمین کو اپنے پاس جگہ دی کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں پس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں اور پھر جب ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی اے کافلہ والو ٹہرو یقیناً تم لوگ ہی چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے وہ بولے ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا اور جو کوئی اسے لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ انام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں اور وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ زمین میں فساد بپا کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں وہ ملازم بولے اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ برامت ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا کہا تمہارا حال نہائیت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو وہ بولے اے عزیز مصر اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گی پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو الہدگی میں سرگوشی کرنے لگے ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ پھر جا کر کہو اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا اور ہم غیب کے نگہ باننا تھے اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں یاکوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے اب صبر ہی اچھا ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے اور یاکوب علیہ السلام نے ان سے مو پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر ان کے آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں سو وہ غم کو زب کیے ہوئے تھے وہ بولے اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب المرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں سو جب وہ دربارے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز مصر ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مسئیبت آن پڑی ہے اور ہم تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں سو ہمیں غلے کا پورا پورا ناب دے دیں اور ہم پر صدقہ بھی کر دیں بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کیا تم نادان تھے وہ بولے کیا واقعی تم ہی یوسف ہو انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا یقینا جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ بول اٹھے اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقینا ہم ہی خطاکار تھے یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے میری یہ قمیز لے جاؤ سو اسے میرے باگ کے چہرے پر ڈال دینا وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ اور جب کافلہ روانہ ہوا ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنان میں بیٹے ہی فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو وہ بولے اللہ کی قسم یقینا آپ اپنی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا اس نے وہ قمیز یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ بولے اے ہمارے باپ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے بے شک ہم ہی خطاکار تھے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں انقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماباپ کو تعظیمن اپنے قریب جگہ دی اور فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا تو امن و آفیت کے ساتھ یہیں قیام کریں اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے اباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو سہرہ سے یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے تدبیر سے آسان فرما دے بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اے میرے رب بے شک تُو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تُو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے تُو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے سالحے لوگوں کے ساتھ ملا دے یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں اور آپ موجود نہ تھے جب وہ اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکرو فریب کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ خواہش کریں آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی سلا تو نہیں مانگتے یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرق ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کے عزاد کی چھا جانے والی آفت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہی میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھی اور وہ بھی جس نے میری اتباہ کی اور اللہ پاک ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے کیا ان لوگوں نے زمین میں سہر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا اور بے شک آخرت کا گھر پرہزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے یہ ایسا کلام نہیں جو گھر لیا جائے بلکہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے